السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قاضی فراڈ عیسیٰ کے فرار اور فراڈ کے جتنے رستے محدود کیا جائیں اتنا ان کے لیے اپنی ایکسٹینشن کے حق میں فیصلہ دینا مشکل بنایا جا سکتا ہے یہ بات میں مسلسل اپنی اس مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران کرتا آیا ہوں اب بالاخر تحریک انصاف جاگ اٹھی ہے وہ پٹیشن پہنچ گئی ہے جو بہت پہلے پہنچنی چاہیے تھی بلکہ پہلی سماعت کے بعد ہی پہنچ جانی چاہیے تھی وہ پٹیشن کل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ اس کو واپس کرتے ہیں یا وہ فارورڈ کار دی جاتی ہے اور قاضی صاحب آج اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں کیا اسے سنا جاتا ہے کیا تحریک انصاف کو موقع دیا جائے گا میں آپ کے سامنے یہ پٹیشن رکھنے سے پہلے آپ کو صرف کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ گھوم پھر کے قاضی کے پاس یہی بات رہ جائے گی کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں اور سیٹیں سنی اتحاد کانسل کو مل نہیں سکتی اب یہ تحریک انصاف والے جانتے ہیں کہ وہ اس کیس کا حصہ بطور جماعت کیوں نہیں اور کچھ نہ بھی ہوتا تو بھی عدالت آپ کو جماعت تسلیم کر لیتی یاد رکھیں اس وقت الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو جماعت بھی تسلیم نہیں کر رہا تو میں نے یہ نکتہ اٹھایا تھا گزشتہ ویڈیوز میں کہ اگر آپ کو اور کچھ نہ بھی ملا یہاں سے کام از کم تحریک انصاف کو بطور جماعت ایکسیپٹ کر لیا جائے گا پھر آپ جو بھی زمنی انتخابات ہوتے ہیں نشان جو بھی ملے آپ بطور جماعت پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ لڑ سکیں گے دوسرا پرسوں قاضی صاحب نے اپنے بلے والے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے دوبارہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اب تک الیکشن نہیں کروائے اور ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا کہ الیکشن کروائے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی تیسری بار الیکشن کروا چکی ہے اب اگر پی ٹی آئی اس کیس میں فریق ہوتی تو قاضی صاحب کے فرار کے اور فراڈ کے تمام رستے بند ہو جاتے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت اس کیس میں فریق نہیں بنی پہلے دن سے کبھی سنی تحاد کونسل فریق ہے سلمان اکرم راجہ بھی آئے تو پی ٹی آئی کی بجائے وہ کمل شوزب کے وکیل بن کر آئے جو ایک انڈویجیل ہیں جنہوں نے کہا کہ یا مجھے سنی تحاد کونسل کی مقصود سیٹ دی جائے یا پی ٹی آئی کی دے دیں تو وہ بھی پی ٹی آئی کی اس طرح سے نمائندگی نہیں کہا رہی پی ٹی آئی کو بطور جماعت آنا چاہیے تھا اور یہ آئین میں بھی ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں کہ جماعت کے رائٹس ہوتے ہیں پلٹیکل پارٹی کے رائٹس ہوتے ہیں جو پروٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ بطور جماعت پی ٹی آئی آئے پھر میں نے تیسری یہ بات کی تھی کہ آپ کو سات ججز کے ووٹ چاہیے اور قاضی صاحب کے فرار کے رستے محدود کرنے کے لئے یہ ووٹ آپ کو مل جاتے کچھ ججز کی لائن کلیر ہے کچھ کیس کے دلائل دیکھ کر اور سن کر فیصلہ کرتے ہیں یا یا افریدی کا سوئنگ ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کے مدعی ہونے پر ان کی طرف جا سکتا ہے مندوخیل کی بھی یہی سوچ ہے مندوخیل جن کا ووٹ قاضی صاحب کو جاتا نظر آ رہا ہے یا یا افریدی کے بارے میں ابھی تک میں کلیر نہیں ہوں کہ کس طرف جائیں گے لیکن مندوخیل بار بار کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کیوں بطور جماعت ہمارے سامنے نہیں آئی اب جب یہ درخواست دائر ہوئی ہے اگر یہ بات بینچ کے سامنے آ گئی اور کسی وکیل نے کی تو ہو سکتا ہے بینچ کی اکثریت کہے کہ ہاں ہم یہ سن سکتے ہیں ہم وہ پٹیشن یہی پہ سنیں گے ایک پٹیشن ہی ہے جس میں وہ عدالت کی معاونت کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اس میں کیا اتراز ہے سپریم کورٹ نے مکمل جسس کرنا ہے اس کے لیے جو بھی آپ کی معاونت کرنا چاہتا ہے اور یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ڈریکٹلی اس کیس سے لنک بنتا ہے کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں جو لوگ گئے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ناظرین اکرام یہ ہے وہ پٹیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے رول سکس آف دا سپریم کورٹ رولز نائنٹین ایٹی along with all the provisions of law یعنی یہ ان ان laws کے تحت جو ہے وہ دائر کی گئے یہ اس پٹیشن میں تحریک انصاف نے بہت سے اچھے نکات ڈالے ہیں کہ کس طرح سے آئین کے آرٹیکل 51D اور E کی انٹرپٹیشن کرنی ہے اس میں کونسا نکتہ زیادہ اہم ہے ان کا کیا نکتہ نظر ہے اس حوالے سے سیٹیں کس کو ملنی چاہیے اور کس کو نہیں ملنی چاہیے متناسب نمائندگی کا اصول کی ساتھ تک یہاں پہ لاغو ہوتا ہے اور کسی ایسے کو جس کو عوام نے کم ووٹ دیا ہے اس کو آپ زیادہ سیٹیں نہیں دے سکتے تو بنیادی چیزیں یہی رکھی گئی ہیں پھر الیکشن کمیشن نے کچھ باتیں کی جن کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں ظاہر ہے ایک جماعت جو موجود نہیں ہے اور ہر روز اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ بلے کا آیا روز پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کا اس کیس پروسیڈنگ کا حصہ بننا لوجیکل ہے اب درخواست دینے میں دیر تو ہو گئی ہے اور ابھی یہ کیس لگ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں سماعت ہے پتہ نہیں اس پیٹیشن کو لیا جاتا ہے یا نہیں لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ عدالت میں ہے ہی نہیں پچھلی سماعت میں سلمان اکرم راجہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو پیچھے کوئی نہیں تھا نہ بیریسٹر گوھر نہ حامد خان نہ کوئی اور وکیل موجود تھا تو بڑے عجیب سے انداز میں یہ کیس لڑا جا رہا ہے حالانکہ ابھی کیوس کی بجائے تھنڈے دل سے پی ٹی آئی کو لڑنا ہے کیونکہ انہیں پہلے ہی پتا ہے کہ قاضی صاحب نے ایکسٹینشن لینی لینی ہے لیکن اگر ایکسٹینشن رک سکتی ہے تو تب رکے گی اگر یہ درخواست انٹرٹین کر لی جاتی ہے اس درخواست کو فل کورٹ تحریک انصاف کو معاونت کی اجازت دیتی ہے تو پھر یہ معاملات بڑے کھل جائیں گے کیونکہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے لوگوں کے لیے پرابلمز کھڑے کیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے آروز کی طرف سے کیسے پرابلمز کھڑے کیے گئے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا رات کو ساڑھے گیارہ بجے ایک فیصلہ آتا ہے اور ادھر ہی بند کر دیے جاتے ہیں سارے دفاتر اور سارے آروز غیب ہو جاتے ہیں مطلب ملک کا الیکشن تھا اور یہ مزاق چل رہا تھا پھر کل امریکہ کی طرف سے الیکشن کے خلاف ریزولوشن آیا ہو سکتا ہے اس ریزولوشن کا بھی عدالت میں ذکر ہو کہ دیکھیں اب تو دنیا کی سب سے بڑی پاور جس کی وجہ سے آپ نے عمران خان پر سائفر کا کیس بنا دیا اور کہا تھا کہ عمران خان نے امریکہ کو نراز کر دیا ہے اس لیے اس کو سزائے موت دے دیں یہ ٹوٹل سائفر کا کیس تھا یعنی امریکہ کی نرازگی اتنی خطرناک ہے کہ عمران خان کو پھانسی دے دو اب وہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے اس کی شفاف تحقیقات کراؤ آپ کے الیکشن میں فراڈ ہوا ہے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں ریزولوشن میں تو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مداخلت ہو گیا یعنی امریکہ آپ کو یہ کہے کہ اپنے وزیراعظم کو نکالو تو یہ مداخلت نہیں ہے لیکن اگر امریکہ کہے کہ اپنے الیکشن کی تحقیقات کراؤ تو یہ مداخلت ہے ظاہر ہے جنہوں نے سب کچھ غلط کیا ہوتا ہے وہ اسی طرح کے ڈرامے کرتے ہیں کہ یہ تو مداخلت ہو گئی ہے یعنی وزیراعظم کو نکالنا مداخلت نہیں ہے شفاف الیکشن کی بات کرنا مداخلت ہے تو یہ بڑا بہت امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اور اگر یہ لگ جاتی ہے تو تحریک صاحب کو ٹاپ کا کوئی وکیل سامنے کھڑا کرنا پڑے گا قاضی صاحب کے دا منٹ قاضی صاحب کو یہ نظر آئے گا کہ میرے سامنے پی ٹی آئی کا وکیل ہے آپ نے دیکھا کہ سنی اتحاد کانسل کے وکیل کو بھی قاضی صاحب بات نہیں کرنے دے رہے تھے کمل شعظب کے وکیل بنے سلمان اکرم راجہ انہیں بات نہیں کرنے دی تو وکیل صاحب تگڑے ہوں گے تب بات بنے گی اگر وکیل صاحب تھوڑے کمزور ہوئے تو قاضی ان کو بات نہیں کرنے دے گا یہ ہمیشہ آئین آئین کا راگ لابتے ہیں ویسے قاضی صاحب خود کون سے آئین پہ چلتے ہیں کون سے آئین میں لکھا ہوا تھا مجھے کوئی بتا دے آئین میں کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں آپ نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کروا کے اپنا کیس ٹیکنیکل بنیادوں پر ختم کروا لیا آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے لندن میں جہدادیں جو ہے وہ کیسے کس طرح پیسے کما کر خریدی تھی تو اپنے لئے آپ کو آئین یاد نہیں آتا لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو آئین کے ٹیکسٹ پر عمل کرتا ہوں ہمیں پتا ہے کہ قاضی صاحب آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں بلکہ جو لوگ آپ کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں ویڈیوز میں آپ کو بقیدہ اس کے لنکس بھیجے جاتے ہیں یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کسی جماعت نے دس سیٹیں فار ایکزمپل لی ہیں کسی بھی طرح سے ان کو ان کی متناسب نمائندگی سے زیادہ سیٹیں مل سکتے ہیں یہ کہیں بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا الفاظ ہیں پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے جتنے فیصد آپ نے جنرل سیٹیں جیتیں اتنے فیصد آپ کو مل جائے گا کیا کہیں آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر باقی سارے آزاد ہوں گے اور ایک پارٹی ہوگی تو ساری سیٹیں اس کو مل جائیں گی کیا کہیں یہ لکھا ہوا ہے جب لفظ آ جاتا ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن تو پھر آپ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے یہ باپ کا راج نہیں ہے یہ پاکستان کا آئین ہے لیکن آپ نے اسے باپ کا راج بنایا ہوا کہ نہیں وہ تو لکھا ہوا ہے کہ خالی سیٹیں نہیں چھوڑنی کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ خالی سیٹیں نہیں چھوڑ سکتے یہی آئین میں آپ دکھا دیں پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تین سو چھتیس کا ایوان ہے ایک بھی سیٹ کبھی بھی آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے تین سو چھتیس میں سے ایک بھی کام ہوا تو ایوان جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گا آئین سازی نہیں ہو سکے گی قانون سازی نہیں ہو سکے گی تو قاضی صاحب آپ اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں آئین کی آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے اپنی ایکسٹینشن کے لالچ میں یہ پاکستانی قوم کو جو زخم لگے ہیں یہ کبھی نہیں بھریں گے پچھلے آٹھ مہینوں میں جو ہوا ہے پہلے بندیال صاحب نے کیا اور بندیال صاحب سے سو گناہ اوپر آپ چلے گئے بندیال صاحب پھر بھی جاتے جاتے تھوڑی سی ریزیسٹنس دکھائی مگر آپ تو ایسے لیٹے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی طاقتور کے سامنے ایسے لیٹا ہو دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ کا بقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے ہماری فوج بقیدہ قبائلی علاقوں میں پہنچ گئی ہے حالانکہ نہ صوبائی حکومت نے اجازت دی کہ ہم آپ کو اور نہ ہی وہاں کی سیاسی پارٹیاں یہ مان رہی ہیں نہ وہاں کا جرگہ مان رہا ہے بلکہ جرگے نے قرارداد پیش کی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تجارت میں جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں حال کرنے کے لئے اقدامات اٹھائیں اور ان کو حال کر کے افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی راستے کھول دیا جائیں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ امن جرگہ عظم استقام آپریشن کی مکمل مخالفت کرتا ہے اور اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت اگر کوئی ایسا آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس معاملے کو پارلمٹ میں لائے اور اس پر تفصیلی بحث کروائے جائے اور اس کے بارے میں قوم کو اگاہ کیا جائے اور قبائلی مشیران کو اعتماد میں لیا جائے پھر جرگہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمام سیاسی اصیران بشمول بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر جو سیاسی مقدمات درج کیے گئے ہیں انہیں فوری ختم کیا جائے اور ان کی رہائی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اب جرگے ناظرین اکرام کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ میں کنٹرول میں ہوتے تھے اب یہ جرگے عمران خان کی رہائی مانگ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے آپ پہلے پارلمٹ میں اس کی بحث کروائیں تو جب سب آپ کے خلاف ہیں لوکل پپولیشن آپ کے خلاف ہے جہاں آپ جائیں گے آپ کو جوتے پڑیں گے وہاں آپ کیسے آپریشن کریں گے تو یہ صورتحال ہے برحال لیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا